بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلیفٹن کیچن آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار ہوتل کی سکرٹ ریسپی کڑی کی ریکی آئی ہوں جو کہ بغیر دہی اور بغیر لسی کے بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی مزے کی یہ کڑی بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی سکرٹ جو ہے تڑکار بن کر تیار ہوتا ہے میں آپ سے تمام ریسپی شیئر کروں گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے گرائنڈر لیں گے اور گرائنڈر میں میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے بیسن کو آپ نے پہلے چھان لینا ہے اور چھان لیے کے بعد آپ نے اسے گرائنڈر میں شامل کر دینا ہے تمام بیسن جو ہے ہم گرائنڈر کے اندر ڈال دیں گے اور ڈیڑھ گلاس اس کے اندر پانی کا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بیسن کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اب گرائنڈ کرنے کے بعد مٹی کی ہانڈی لی ہے اس کے اندر ہم اس کو شامل کر دیجئے اور ساتھ یہ تیر لٹر ہم پانی شامل کر دیجئے اور کچھ مسائلے شامل کریں گے جس میں میں نے لیا ہے دو ٹی سپون نمک ڈیڑھ ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون میں نے ٹاٹری لی ہے یہ ہم اس میں خٹاس کیلئے استعمال کریں گے یہ تمام مسائلے اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ دو ٹی سپون کو سوری میں تھی اور ایک ٹیبل سپون لسنہ در کا پیس بھی شامل کر دیں گے اور ان تمام مسائلوں کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دو عدد ہم پیاس لیں گے اور ان کو آپ نے باریک چوب کر لینا ہے اور چوب کرنے کے بعد وہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم چولے پر رکھ دیں گے اور تقریباً آپ نے سے ایک سی ڈیٹھ گھنٹہ تک پکنے کے لیے ہرکی آنچ میں چھوڑ دینا ہے اتنے دیر میں ہم پکوڑوں کا مٹریل تیار کر لیتے ہیں جو بزار میں زبردستی سیکرٹ ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دو کپ بیسل لیا ہے اس کو بھی ہم نے چھان لیا ہے دو پیاز لیا ہے دو ٹیبل سپون سکھا دھنیا لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے حلدی لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لیا ہے دو ٹیسپون میں نے زیرا لیا ہے اور دو ٹیسپون نمک شامل کر دیا ہے اس میں اور تھوڑا سا جو ہے ہم مٹھی بر ہر رہ دنیا لیں گے وہ شامل کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ عدد میں نے آلو لیے تھے ان کو آپ نے اس طرح سے چکور کٹ لینا ہے ابھی آپ اس میں پانی زیادہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ آلو کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون صرف آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے ہوئے جو ہے گاڑا سا ہمیں ایک مکسر تیار کر لیں گے لیکن اس طرح سے ہم مکس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس طرح سے جو آپ کا گاڑا سا پکوڑوں کا مکسر ہے وہ تیار ہونے چاہیے بہت ہی مزدار پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں اب ہم کراہی میں ہم آئل گرم کریں گے اور آئل گرم کرنے کے بعد اس میں ہم پکوڑے شامل کریں گے اور دونوں سائیڈیں اچھی طرح سے گولڈن کرتے ہوئے ہم انہیں بہا نکال لیں گے لیکن پکوڑے ہمارے شاندار سے تیار ہو چکے ہیں اور ادھر دوہر ڈیڑھ گھنٹہ کڑی کو بھی پکتے ہوئے ہو چکا ہے اور کڑی ہماری زبردستی تیار ہو چکی ہے اب ہم جو ہے پکوڑے ہم نے تیار کیے تھے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے لیے جو ہے بہت ہی زبردستا سیکرٹ میں آپ کے ساتھ تڑکا کی ریسیوی بھی شیئر کرتی ہوں اس کے لیے میں نے تقریباً آٹھ سے نو سابت لال مرچ لی ہے ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور تقریباً ہاف کپ آئل لیں گے ہم وہ اس میں شامل کر کے ہم اس کا تڑکا تیار کریں گے پہلے ہم اسے ہلکا سا کرکڑا لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم تقریباً دو ٹی سپون سرخ مرچے شامل کر دیں گے اور چورے کی آنچ اس ٹائم پر آپ نے بہت سلو کر دینی ہے دو ٹی سپون سرخ مرچے شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم حلدی شامل کر دیں گے اور زبردست اور بہت ہی مزہدار سا ہوتل سٹائل جو ہے ہمارے پاس کڑی بن کر تیار ہو جائے گی یہ تڑکا ہم کڑی کے اوپر لکھا دیں گے بہت خوشبودار یہ کڑی بن کر تیار ہوتی ہے آپ نے ایک مرتبہ ہی کھائیں گے تو آپ ہوتھ حیران رہ جائے گے کہ بغیر دہی اور بغیر لسٹی کے یہ مزہدار کڑی کس طرح سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اگر میں آپ کو اس کو جو ہے ڈی شارٹ کر کے دکھاتی ہوں زبردستی کڑی ہماری بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اسے رائس کے ساتھ سرب کریں یا نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہدار یہ کڑی بنتی ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءال نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ